وقت وہ امنڈمنٹ بیل دوہزار چوبیس میں جس طریقے سے یہ پستائی طاقتیں کیا امنڈمنٹ لے کر کے آئی ہے اس کے تعلق سے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا ملٹیکل پارٹی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے ہم عوام کے مسائل میں بات کریں ہم نے منتخب کر کے بھلے ہی غلطی کی ہو لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ وہی ذمہ دار ہے ہم اپنی ذمہ داری جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو elected representatives ہوتے ہیں وہ ہمارے حقوق کے لئے ہمیشہ سٹکوں پر یا آئیوانوں میں بالکل بالمشافہ بات کرتے رہے اور ان مسائل پر جو ہے نا لڑتے جھگڑتے رہے لیکن ایسا نہیں ہونے کی بنا پر یزدی پی آئی ہمیشہ سے اپنا ایک opposition کا کردار نباتا ہے اور ان کردار کو ہمیشہ سے ہمارے اوپر case کر کے ہمیں ایف آئی آر کر کے ہمیں کچھ الگ الگ نت نئے طریقوں سے ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں آپ دس سو case کیجئے دس سو case کیجئے ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ عظم کر کے اٹھا ہوا ہے کہ یہاں کی عوام مساوی حقوق حاصل کرنا پسند کرتی ہے یہاں کی عوام کو مساوی حقوق دلانا یہ ہماری عین ذمہ داری ہے چاہے ہم کسی بھی طرح کی جدوجہد کریں چاہے جمہوری انداز سے جدوجہد کریں سڑکوں پر اتر کر کے چاہے آج ہم جو نے ہماری کیرڈرز نے وارڈ وارڈ ہماری ویل کی لیڈرز نے وارڈ وارڈ گھوم کر کے خواتین سے اسکین کرا کر کے میلز کو بھیجوانا اور ساتھ ہی ساتھ خطوط کو روانہ کرنا جے پی سی کے چیئرمن کو یہ بات کا میسیج ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری بقو بھی جانتے ہیں میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حالات کو بدلنے کے لیے آپ کے اندر پولیٹیکل میچیورٹی ہونا بہت ضروری ہے بہت سارے دانشمند ہیں جو سفید کپڑے پہنتے ہیں اور اچھے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی دانشمندی کتنی محدود ہے ان کا نظریہ کتنا چھوٹا ہے اور ان کی سونچ کس طرح غلام آنا ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں نہیں نہیں حکمت سے کام لیں گے آج کے حالات خراب ہیں کب حالات ٹھیک تھے آپ کے آفٹر انڈیپینڈنس کب حالات آپ کے ٹھیک تھے کب حالات ٹھیک ہوں گے کم از کم یہ تو بتا دیجئے آپ نے کہا دیا کہ حالات خراب ہیں تو حالات کب ٹھیک تھے وہ بتا دیجئے اور حالات کب ٹھیک ہونے والے ہیں وہ بتا دیجئے اور اس میں آپ کا کیا کردار ہوگا وہ بھی بتا دیجئے عوام کے سامنے آپ دانشمندی دکھاتے ہیں چند کلمات کہہ کر کے فیکٹس اور فیگر کے نام پر کچھ کلیکٹڈ ڈاٹا لے کے آتے ہیں وہ ڈیٹا کے ذریعے سے لوگوں کو خوف و حراس میں ڈالتے ہیں ان کے ذہنوں کو کنفیوز کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں خوف تاری کر رہتے ہیں وقف چھوٹی سی بات ہے کہ ایک ایسی زمین کا ٹکڑا یا ایسا گفٹڈ اس لیے دے دی چاہتی ہے تاکہ اس سے لوگوں کا ویل فیر صرف اور صرف لوگوں کے ویل فیر کا کام کرنے والی ایک بوڈ جس کو آج اگر گورنمنٹ امنڈ کرنا چاہ رہی ہے جبکہ وہ امنڈمنٹ نہیں ہوگا وہ امنڈمنٹ کے ثروح آپ سے چھیننے کا کام ہوگا کیونکہ دو ہزار چودہ سے جو گورنمنٹ آکے پاور میں بیٹھی ہے نہ وہ پڑھی لکھی ہے نہ وہ انٹیلیکچولز کی ہے نہ وہ سوشل ویل فیر سوچتی ہے نہ ہی وہ اس ملک کی ہے نہ وہ معاشرے کی ہے نہ وہ اس ملک میں رہنے والے سٹیزنز کی ہے آپ کوئی مدد اٹھا کے دیکھ لیجئے عورتوں کا حال دیکھ لیجئے کسانوں کا حال دیکھ لیجئے لیبر طبقے کو دیکھ لیجئے میڈل کلاس کو دیکھ لیجئے پرائیوٹائزیشن کے نام پہ آپ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد چند لوگ چند لوگ جن کو بڑا سرمایہ دے کر اس ملک کے آدھے سے زیادہ ریسورسز پر بٹھا دیا گیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے امبانی کا گھر بھی جس زمین پہ بنا ہے دس سال مقدمہ چلا کوٹ میں وہ بھی وقف کی زمین پر ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ موہدی جی دوست کو بچانے کے چکر میں ہے اس کے بعد ایک چھوٹی سی مثال دوں گی ایسے تو ہمارے پاس بہت لمبی لسٹ ہے فگر آؤٹ کرنے کے لیے مطورہ چاہیے مطورہ میں بڑے مندریں مشہور مندر لسٹ نکالیے آپ کو پتا چلے گا یہاں میں بات اس کی نہیں کر رہی ہوں کہ کسی نے ہم سے ابھی کچھ جھینہ ہے لیکن ہاں جھیننے کی تیاری ضرور ہیں وقف اس ایسی زمین ہے جس پر مندر بھی بنے گا یعنی کہ وقف نے اپنی وقف کی زمین کو گفٹ کیا ہے ان کے لیے بھی کیوں تو مینٹین دا کومیونل ہارمونی بھائی چارہ سو اکول بھائی چارہ آپ کو پتا ہے آپ روز واتس اپ پہ سب لوگ اپنے سٹیٹس پہ یہی کاؤنٹ لگا رہے ہیں کہ اتنے ہی ایمیل چلے گا اتنے ہی ایمیل چلے گا آپ نے دو کروڑ ایمیل کر دیا آپ اسی پہ الحمدللہ الحمدللہ کرے جا رہے ہیں چار کروڑ ایمیل آپ کو کانٹریڈک کرنے کے لیے پہلے سے پہنچے میں اب کہا جائیں گے اب کیا کریں گے اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سے ہماری بابری مسجد ہم سے چھینی گئی آزادی کے بعد ہر وہ دس سال میں ہر وہ دس سال میں ایسے بڑے بڑے تنگے کروائے گئے جس کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ہمیں تعلیم سیاست روزگار اور تجارت سے دور رکھا گیا ہزاروں جھوٹے انکانٹر یعنی فیک انکانٹر کیے گئے اور یو اے پی اے ٹاڑا پوٹا اور ینہیے جیسے کالے قانون بنا کر ہمارے بے قصور لوگوں کو جیلوں میں ٹھوسا گیا دیش کے کونے کونے میں ماب لنچی کر دی جا رہی ہے ہمارے مسجدوں مدرسوں درگاؤں اور خبرستانوں کو بھی نہیں بخشا گیا سی اے اور ینہیے جیسے خانون لاکھے مسلمانوں کو ستایا گیا فریڈم آف ریجن چھین لی گئی ہجاب اور ٹوپی کے ٹوپی کو کرمینلائز کیا گیا بلڈیزر کے ذریعے ہمارے گھروں کو بلڈیزر کے ذریعے سے ہمارے گھروں کو عبادت گاؤں کو پروپٹیز کو ٹیمونش کیا گیا دوستو یہ سب کچھ ہمیشہ ظلم اور نفرت خون کے دریاؤں میں ٹبوک کر کیا گیا اب وہ ہم سے ہمارا وقت بھی چھننا چاہتے ہیں ہمارا وفد میں صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سن 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 لو نرندر موتی بی جے پی آر ایسس والو سن لو ہمارا وفد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی اللہ کی ملکیت ہے اور یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے ہمیں اس بات کو کلیئر کہنا چاہتے ہیں ہمارا وفد اگر تم اس پر ہاتھ بھی ڈالوگے تو یاد رکھ لو یہ سرزمین گلبرگا یہ ہفت گمت کا یہ جو تاریخی میدان ہے اور اس مبارک مہینے کی خسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خسم اور حضرت خاجہ بند نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی اس باق سرزمین کی خسم تم برباد اور نشط نابود ہو جاؤ گے یاد رکھ لو اس بات کو دوستو آج کے سیاسی ماحول میں یس ڈی پی جیسی تحریک کی ضرورت سب کو سمجھ نہ ہے ملک کے کمزوروں بے زبانوں کی یہ آخری کوشش ہے اگر ہم آج یس ڈی پی کو ریال الٹرنیٹیو نہیں بنا سکے تو دشمن ہماری سانس بھی چھین سکتے ہیں وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مرد ہے ہمارے جسم زخموں سے چور سے ہی بگر تم اپنے شکستہ تیر گنو کت اہل ترکش پونے گے یہ لڑائی کس نے ہاری ہے یہ لڑائی حق کی لڑائی ہے یہ لڑائی تم ہی ہاروگے تم ہی ہاروگے جب ہم اپنی پروپٹی بچانے کے لیے اپنی جان کی اپنی مال کی جب ہم فکر نہیں کرتے تو اللہ کی پروپٹی بچانے کے لیے کہ ہم ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں کیا نہیں ہٹ سکتے تو آج 2013 کے بعد اگر یہ بل امنٹ کے ساتھ اگر یہ بل واپس ہو گیا تو اچھی بات ہے اگر نہیں تو پھر ہمیں جو سی اے انرسی میں ہم لوگوں نے جس طرح سے ایک پیس سول پروٹیس کے ذریعے سے اس کو بل کو روکنے کے لئے ہم جو کام کیے ہیں واپس وہ مومنٹ دوبارہ شروع کرنی کی ضرورت ہے اس سے خوف کھانے کا ڈرنے کا ہائی بات کھانے کا کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں ہم مجھے یاد ہے گلبرگے کے ہمارے دو بھائی جیلوں میں گلبرگے کے ہمارے دو بھائی جیلوں میں ہمارے ڈرانے والے ہمارا مزا اڑھانے والے آج بھی ہمارے ساتھ ہم کیا سمجھتے تھے کہ ہمارے بھائی جیلوں کو جانے کے بعد یہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے ان کے گھر کو جا کر ان کے ماں باپ کو ان کے بھائی بہنوں کو ایک لوگ ان کو جا کو ڈرانے کی کوشش کریں آج بھی اگر آپ اٹھیں گے کام کرنے کے لیے آپ اٹھیں گے لڑنے کے لیے کچھ لوگ ہیں آپ کو پیچھے ٹانک پکڑ کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کا پڑوں سے بھی ہو سکتا ہے آپ رشت دار بھی ہو سکتا ہے مسجد کے صدروں بھی ہو سکتے ہیں کچھ علم کرام بھی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے سکتے ہیں سری سری چھوٹی بات کے لیے جب اللہ کی زمین کے لیے جب اللہ کی جائزات کے لیے کیا ہم اپنی خربانی نہیں دے سکتے آج وقت کی ضرورت ہے وہ ڈر اور خوف نکالنا ہے اور ڈر اور خوف نکالنے کے لیے سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف ہے کہ ڈر اور خوف ہمیں نکالا آنے والے دنوں میں بہت سارے پروگرام سوگے بہت سارے جدے جوید رہیں گے ہمیں کمر بستہ ہو کر زمین ستے بھی اتر نا کیونکہ ڈیموکرٹک کنٹری ہے آپ کو بھی رائٹ ہے یہ ٹرانس جنڈر جس کو ہم بولتے خون پسانہ دے کر وہ فارم بیل کو پیچھے لیے تک اگر لڑ سکتا تو آپ اور میں کیوں نہیں لڑ سکتے اگر لیبر اسی انڈیا کے اگر وہ ان کے اوپر کالے خانون آتے ہیں تو وہ زمین ستے پر اتر کر اگر وہ لڑ سکتے ہیں تو آپ اور میں کیوں نہیں لڑ سکتے یہ ہمیں آج کی آج کا سبق لے کے جانا ہے ڈرانے والے آپ کو درائیں گے آپ پیچھے جا کر پروپگنڈا کرنے والے کریں گے لیکن آپ کو درنا نہیں ہے تو سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا آپ کے ساتھ ہے اور آپ سے بھی ریکویسٹ جب بھی ہمارا آگر کال آیا اس وف بیل کو لے کر اگر یہ خدا نا خاصتہ لاغ ہوا اگر ہم سوشل سوشل کے ساتھ مسلم پرسول اللہ بورڈ کے ساتھ سب کی ہدایت کے ساتھ جس طرح سے ایک ٹیم بن کام سب مل کے کام کئے تھے کوئی ایک جنہ نہیں تھا سب لوگ تھے علماء تھے سٹوڈنٹس تھے یوڈ تھے ہمارے عورتے تھے نوجوان بچے تھے سب مل کر جس طرح سے سی این 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 آج کے ہفت گمبت کے اس احتجاج میں مجھے شرکت کر کے بہت فخر ہوا بہت ہمت ہوئی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس بن کے خلاف مل پھر میں مل بھر میں ایک لمبی لڑائی کے لئے عوام تیار ہیں عورتیں بھی تیار ہیں گود میں بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی تیار ہیں بزرک حضرات آپ بھی تیار ہیں میرے نوجوان ساتھیوں آپ بھی تیار ہیں یہ لڑائی لڑکے ہی جیتی جا سکتی ہے یہ لڑائی لڑنی ہی پڑے گی اور یہ لڑائی چھڑ چکی ہے جب پارلیمنٹ کے اندر اسے پیش کیا گیا جو چیز پروزل خانون کی تبدیلی کے لیے یا خانون کو بدلنے کے لیے یا نیا خانون لانے کے لیے کوئی بھی ایک پروزل پیش کیا جاتا ہے تو اسے بل کہتے ہیں اور جب وہ اکثریت کے ساتھ فارمالٹی کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے اسے ایکٹ کہتے ہیں ابھی بھی یہ ایکٹ نہیں ہوا ہے یہ آپ کے جذبات کی حوصلوں کی اور خربانیوں کی ضرورت ہے ایک نئی تاریخ ہمیں بنانا میں تو یہاں پر کسی خوم کے کسی طبقے کو کسی پارٹی کو میں تفریخ کرنا نہیں چاہتا میں دعوت دیتا ہوں آپ بھی آؤ آپ بھی آؤ آپ بھی آؤ ہو سکتا ہے اب تک بہت کچھ کھو چکے ہیں بہت کچھ ہمارے اندر تفریخے تھے بہت دیواری کھڑی ہوئی تھی بہت کنفیجنز تھا بہت آیاشی کر لی بہت آرام کر لیا اب لڑنے کے دن نہیں آؤ اب اسٹیج کے دن نہیں آئندہ ہم اسٹیج نہیں ڈالیں گے ایسی کرسیاں نہیں رہیں اور اور ایسے میدانوں میں ہم نہیں بیٹھیں گے ہم راستوں پر بیٹھنا پڑے گا دھوپ کی چلچلاتی ہوئی تپش کو برداشت کرنا پڑے گا اور پھر جذباتی بن کے نہیں مذہبی بن کر محضب بن کر یک نمبر کا شہری بن کر کانسٹڈیشنل لبادہ وڑ کر ریسپیٹ کے ساتھ یہ لڑائی کو ہمیں ایک لمبی لڑائی کے لئے ہمیں تیار ہونا وف کسے کہتے ہیں وف رک جانے کو کہتے ہیں کس چیز سے رک جانا ملکیت سے رک جانا کرپشن سے رک جانا دلالی سے رک جانا مسیوس سے رک جانا صرف اس کا مالک اللہ اس کا کوئی چودری مالک نے ہے کوئی چیئرمن مالک نے ہے کوئی متولی مالک نے ہے کوئی family مالک نے ہے کوئی amel مالک نے ہے اس کا مالک صرف اللہ جس طریقے سے میری جان کا مالک اللہ ہے جس طریقے سے میرے باپ اور میری ماں کا مالک اللہ ہے اسی طریقے سے یہ وقت property کا مالک بھی اللہ